تیرے عوام ساڑھے کل آمدے میں ہے ساڑھے عوام تیرے دروازے تنی جام میں ہے ساڑھے کل آگے پوش دینے حضرہ جی میں دے بیٹھا طلاق کی کرا میں طلاق دے بیٹھا میں ان کی کرا تھی 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 غصے تھے میں آگے پیار ہی تھی بھی دی اندھی تھی غصے جائی میں غصے طلاقات دیا رہے تھی پن کہ میں کی کرا میں آگیا سلو کرنے رجوع کرنے تھی جو تجھے پاسے جائیں گے تھی حلالہ ہے تھی حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح کدھے کس نکارڈ آئے کہ میری بیٹی دا نکار آندھا ہے نا دنیا جانتی میری پانجی دا پتیجی دا نکار کدھے کس نکارڈ آیا میں میری بیوی دا نکار حلالہ کی ہے بیوی دا نکار تھی پھر ہویا نکار کہ جدو نکار ہویا حلالے دا فتوہ دیتا مولوی آدھے تھی انہوں نے کیا حلالہ کیا حلالہ ہوگیا جدو حلالہ ہویا کسے شریف نہ بڑا بزرگ جا گاٹ رکھیا سی کوچھی تھی کہا لگے نکار پڑھا دو نکار پڑھا ہتا تھی وہ میاں بیوی ہو گئے راضی انہوں نے کہا تُو طلاق نہ دی پکا رہی وہ تین دنہ بعد چودری آ کہا لگا طلاق دےو کہا لگا کنو کہا لگا میری بیوی نو انہوں نے کہا کم لے آ بیوی تیری ہے تلاق میں کیوں دے سالے کہا لگا نہیں نہیں آئے اپنی بیوی نو انہوں نے کہا میری اپنی ہے تو میں کیوں دے آ جیتے تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا جی میری ہے تو دنوں کا دی تکلیف ہے کہا لگا جیڑی فلال تیری ہے انہوں نے کہا ہوتے پکی میری بیوی گئی عزت بھی گئی تے بیوی بھی اے ہی حالوں دے جیڑا محمدی سننہ دہیان کریں اہل حدیث کے اللہ درامت قرآن کی کی ہے فرمای آئیوہ اللہین آمنون انہ قصیر من العبار ور روبان لیاقلونم والن ناس بل باطل اے ایمان والیون دے شخص و بہت شارے مولوی لوگاں دے جوٹنا مال کھارے میں میں پچھنا چاڑنا اکیڑے مولوی نے جڑے باطل تریکی رہا لوگا دہ مال کھارا ہے میرے مابوب نے فرمایا جیس جیس عورت دہ نکال ولی تو بغیر ہو جائے فنکا ہوا باطل مابوب فرماتے نے او نکا ہوا باطل ہے اس حدیث نو سامنے رکھو اس قرآن پاک دیا نو سامنے رکھو چلو جنب شہو پورے دی عدالت تی عمر جائے پوچھئے عدالت تی اندر او کڑے مولوی نے مجھے دفعہ چھتا لی دا مجھے اجازت تین دے نکاح پڑھان دی او کڑے مولوی ہے جیسے پنج ہزار دس ہزار رو پہ لے کے عدالت تی اندر مچیہ دا نکاح پڑھا رہے ہیں اس مولوی دا دروان پکڑی ہے حضرت اس باپ تی عزت ختم ہو گئی جیدی بچی تاور کی عدالت پہنچ گئی اور بھائی دی عزت ختم ہو گئی جیدی بین عدالت پہ چلی گئی تو پتباسہ لوگا دن بچیہ دا نکاح پڑھائے تو بچیہ دن گھر در جو نکلن دی جو رکھ محیشہ کیتی ہے تو لوگا دی عزت رو پر بات کیتے جائیے اہلی عدیسوں دروان پکڑی ہے انہوں لبائے سودا جنہاں بچیہ دی عزت رو تار تار کیتے اور عدالت تی اندر نکاح پڑھائے دے پوری زمین تے اہلی عدیس آلیم نہیں ملے گا جو عدالت نکاح پڑھائے اور پنچ دس آدار بھائیہ لے کے جنہاں نکاح پڑھائے باقت طریقے نال ربطہ قرآن کیا میں یا یو اللہ دین آمن ہوں انہاں کسیرہ من اللہ بار ورہو بوان لیا کلونم والن لاز بل باطل ایمان والے اور زیادہ مولوی لوگوں کا نباطل طریقے نال مال کھا رہے ہیں آئیے جنہاں میں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک فرما دے وَنَّا جَمِعِذَا هَوَا کچھ ہی کہو سبحان اللہ وَنَّا جَمِعِذَا هَوَا میں مسلک اہلِ حدیث تھی قانیت تھی اندر مسلک اہلِ حدیث تھی قانیت تھی اندر میں چانت تھوڑا جا وقت دس دلیل آرش کرا توجہ ہوئے گی نا میرے دس سن کے جاؤ گے انشاءاللہ مسلک اہلِ حدیث تھی قانیت دس دلائل تو مولوی جہردہ پہ اللہ پی شاکت ہے میرے مناظر اسلام فرمایا کر دیسا اللہ عنہ دی کبر تیرا فرمایا فرما دو ہے مولوی جہردہ پہ اللہ پی شنگنا ہے لیکن میرے دلال تو نہیں شنگنا ہے آؤ میں شنگنا بنا یادی روشنی امر لی دعویٰ دینا چانا وَنَّا جَمِعِذَا هَوَا مَعَذَنْ لَسَّاحِبُكُمْ وَمَعَذَوَا وَمَعَيَنْ تِقُوَنِ الْحَوَا الْعُوَا الْعُوَا وَعَيُّوِيُّ رُحَام میرے شاک فرما دوں گے وَمَعَيَنْ تِقُوَنِ الْحَوَا الْعُوَا 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 وَعَيُّوهَا میرے مابوک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جزون تو غلطی دا امکان نہیں یا ان سمجھ لے لوگوں اہلِ حدیث نا کی تا کی ہے غیر اہلِ حدیث جڑے نے او دعوت دے دنے او ناول تیرے گناہگارنے اہلِ حدیث دعوت دنے معصوم والدعوت دنے تُجھے گناہگارا والبولم دے ہو میں معصوم والبولم ناوان تیرے خطاکارا والبولم دے ہو میں معصوم والبولم ناوان تیری دعوت گناہ کہا والے میری دعوت معصوم والے جا میں